جس میڈل کو اپنے سینے پر لگانے کی تمنہ ہر پولیس آفیسر کے دل میں ہوتی ہے یہ میڈل اس آفیسر کو دیا جاتا ہے جو اپنی جان پر کھیل کر نہ صرف اپنی ڈیوڈی نباتا ہے بلکہ قانون کی حضمت اور اس کے شان بھی بڑھاتا ہے آج یہ میڈل دیا جائے گا جانے مانے نیتا شریف آرجان شریواستف کے ہاتھوں سے اور لینے والا بہات اور آفیسر ہے سب انسپیکٹر وکرم سنگھ میڈل میڈل میری جگہ میری ماں کو دیا جائے تاکہ دنیا کی ہر ماں اپنے آلاد میں اپنے پتی کے سلسکار پاسکے مبارک ہو شنکر منسٹر صاحب کی جان بچانے کی وجہ سے تمہاری باقی کی تین سال کی سزا معاف کر دی گئی ہے شکریہ چیلر صاحب جیل میں رہ کر جو تم نے محنت کی ہے یہ وہ کمائی ہے کیا سوچ رہے ہو چیلر صاحب میری ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ محنت کی کمائی کھانا اگر میں اپنی ماں کے دکھائی ہوئے راستے پر چلتا تو نہ مجھے یہ سزا ملتی اور نہ ہی یہ جیل کا موہ دیکھنا پڑتا مجھے یقین ہے کہ اب تم ایک اچھے اور نیک انسان کی زندگی بسر کرو گے صاحب میں اپنے سورگواسی ماں کی قسم کھائی ہے کہ اب میں کوئی برا کام نہیں کروں گا یہ دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں یہ کھانے کے اور ہوتے ہیں جن کرنا تمہارا پیشہ ہے شاکہ پیشہ تھا انسپیکٹر گناہوں کا بوجھ سر پر لے کر شاکہ اس جیل میں آیا ضرور تھا لیکن یہاں سے جائے گا شنکر وہ شنکر جو جیے گا تو شرافت سے مرے گا تو شرافت سے تمہاری شرافت پر میری پوری طرح نظر رہ گی اور مجھے یقین ہے کہ میں بہت جلد تمہیں اس جیل کی چار دیواروں کے پیچھے ڈال دوں گا کتہ کی دن لالی میں ڈال کر سیدھی ہو سکتی ہے لیکن تم جیسے لوگ جرم کی دلدل سے کبھی نہیں نکل سکتے ہیں جرم کے اس دلدل سے تمہیں اسی دن نکل گیا تھا انسپیکٹر جب میں نے خود کو گریفتار کروایا تھا سچائی اور امانداری پر چلنے والوں کی دنیا عزت کرتی ہے انہیں سلام کرتی ہے اب تو یہ ہی ثابت کرنا ہے دیوانکور نیم کے پیڑ پر آم اُگانے کی بات کرتا ہے ہلو شاکا تم؟ تمہیں لینے آیا ہوں سوچا تھا جیل سے نکل کر بنا کسی سے ملے کہیں دور چلا جاؤں گا لیکن لگتا ہے ایک بار آج اب آپ اس سے ملاقات کرنے ہی پڑے گی شاکا میرے شیر میرے بیٹے ہم اپنے بہادر بیٹے کا سواگت کرتے ہیں آج دو سال کے بعد اس گھر میں پہلی بار خوشی آئی ہے اس خوشی کے موقع پر ہماری طرف سے خوشی کا پہلا نترانہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے راج بابو بولا تو بولا کیا اس کی ضرورت نہیں ہے یا صرف نیشہ کے آت اس ہی پی ہو گیا ہاں بھئی ہمیں افسوس ہے اب وہ اس وقت یہاں نہیں ہے دراصل جب تم نے اسے جیل میں ملنے سے انکار کر دیا تو وہ مایوس سی ہو گئی اور کہنے لگی کہ شاکا کے بینے یہ سارا شہر شمشان سا لگتا ہے میں اس شہر میں اسی دن قدم رکھوں گی جب میرے گا شاکا چھوٹے گا وہ تو یہ ہی سمجھتی ہوگی کہ تمہاری سزا میں ابھی تین سال اور باقی ہیں اس لئے جانے سے پہلے بتا کر بھی نہیں گئی کہ کہاں جا رہی ہے ورنہ ہم اپنے بیٹے کی خوشی کے لئے خود جا کر اس کی محبوبہ کو لے کر آتے شنکر اپنی پچھلی زندگی کی ہر چیز سے رشتہ توڑنے آیا ہے راج بابو کیا؟ لگتا ہے تم کامی تھک گئے جو جا کر سو جے را رام کرو دو صاحب کی سزا نے میری ساری تھکان دور کر دیا راج بابو میں تو آپ سے صرف اتنا کہنے آیا ہوں کہ میں آپ کی بنائی ہوئی گناہوں کی دنیا سے نکل کر ایک اماندار مہنتی اور شریف آدمی کی زندگی جینا چاہتا ہوں دیکھو شاکا ہم مزاک میں بھی یہ بات سننا پسند نہیں کرتے مزاک نہیں سچائی ہے حقیقت ہے جس پہ عمل کرنے کے لیے میں نے اپنا آپ کو گرفتار کروایا سزا بکتی یہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے لوگ تو جیل جا کر اور بھی خطرناک ہو جاتے تم نے یہ اوٹی کتاب کہاں سے پال لیا ہے شرافت کی اس کتاب کا سبق میرے خون میں تھا تقدیر اور آپ کی تعلیم نے اس سبق کو بھولا دیا جو میری سورگواسی ماں کے آشرباد اور جیل کی طنائیوں نے مجھے یاد دلا دیا بچوں جیسی باتیں مت کرو شاکا شرافت اور امانداری کا شریف یہ دنیا صرف انہیں دیتی ہے جن کے پاس دولت ہوتی ہے دولت جس نے تمہارے بچپن کو اپنے انگلی کا سہارا دے کر جوانے کی شوری پر چڑھایا ہے تم راکھ میں دبی ہوئی چنگاری تھے میں نے اپنے تجربے کی ہوا دے کر تمہیں آگ کا گولہ بنایا کاش کاش آپ نے اس آگ کے گولے کو جرم کی دنیا کے بجائے شرافت کی دنیا کا ایک سورج بنایا ہوتا شرافت عزت امانداری سب بکواس ہے یہ سب لوگ کی باتیں ہیں یہ جنہیں صرف بے مکوف دیکھتے ہیں جس خوشال زندگی کا سپنا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ آپ نہیں ریکھ سکتے کیونکہ آپ کی آنکھوں پر لالچ اور حوض کا چشمہ چڑھا ہے دنیا کی آنکھیں جنہوں نے تمہیں چور کے روپ میں دیکھا ہے سجار بغد کر جیل سے آنے والا چور لوگوں کی باتیں لوگوں کی آنکھیں تمہیں چین سے زندہ رہ جانے دیں گی شاکھا تم شرافت کا نارا لگاؤگے لوگ تمہیں ڈھوگی کہیں گے تم میند کروگے لوگ اسے تمہاری چلاکی سمجھے گے عزت کے نام پر تمہیں کوئی ایک کھلاس تھنٹا پانی بھی نہیں دے گا میں اپنی امانداری سے لوگوں کی نفرت کو محبت میں بدل دوں گا میں یہ ثابت کر دوں گا کہ اگر انسان حالات کے ہاتھوں برا بن سکتا ہے تو اپنی محنت اور لگن سے برے سے اچھا بھی بن سکتا ہے اور ہاں میں اپنی الگ دنیا بنانے جا رہا ہوں لیکن آج تک میں نے آپ کی دنیا کے بارے میں پولیس کو نہ کچھ بتایا ہے نہ ہی بتاؤں گا یہ شنکر کا باتا ہے محش آپ نے اسے جانے کیوں دیا راجہ بابو میں اس کی نس نس سے واقف ہوں محش شاکہ سے اس کی مرچ کے خلاف کوئی کچھ نہیں کروا سکتا شرافت کا جوش اسے یہاں سے لے ضرور گیا ہے لیکن میرا تجربہ اسے یہاں واپس آنے پر مجبور کرتے گا موسیقی 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 جو امگاروں پر چلتا ہے جو اپنی آگ میں چلتا ہے بندے بندے ان دل کو انسان بن جاتا ہے آگ کا گولا موسیقی 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 آدمی تو عورتوں کیا ہوتے ہیں ہم دوست بن کے پوچھ رہے ہیں تو سچی بات کی ہے کہ اس میں کیا بھی ماری ہے مجھے بھی نہیں معلوم آناڑی ہو تو میری مدد کرو جو میرے گا نا آدھا آدھا پاتھ لیں گے ہیروں نے بڑا مال کمایا ہے ایسے کرو یہ سالے پورزی ہے نا واپس کس دو موسیقی کاری سٹر کیجئے موسیقی ہرے تم تو بڑے ایکسپرٹ آدمی نکلے یہ لیجئے پیسے رکھ لیجئے میں تو اپنے پرزی بھارا تھا ہرے واہ 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 ہم تو سمجھتے تھے کہ صرف فلم کے ہیرو ایسے ڈالاؤگ بولتے ہیں عام زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں مگر فلم بھی تو ایک زندگی ہے ایارا لائکہ بڑہ گھٹ بڑے خوش ہوتے ہیں ہرے گروہ اگر تمہارے پاس چھوٹا ہو تو پچاس روپے تم رکھ لو تو رکھ اپنے پاس ویسے تم کرتے کیا ہو بیکار ہوں ایسنی بڑیا کار بلانے والا آدمی بیکار نوکری چاہیے تلائے گا کیا ایسنی بڑیا ہینسوم ایکسپرٹ آدمی کو چھوکری نوکری سب ملے گی کہاں کاری سر کیجئے سیٹ ساب واہ میاں واہ تم تو بہت ماہر میکنیک نکلے بھائی سال بھر میں تین سو پینسٹھ میکنیک آئے اور کوئی اس میں آواز نہیں پیدا کر چکا اور تم نے کر دیا آپ کو برا نا سیٹ کہ نگینہ ڈھونڈ کے لائے آپ کے لئے تو پھر سیٹ جی مجھے نوکری دیں گے نا آپ ملکل نہیں چی تمہیں نوکری دینا تمہارے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے برابر ہے میں تمہیں اس گراج میں حصے داری دوں گا اوہ آپ کا مطلب ہے پارٹنرشپ بلکل بلکل پارٹنرشپ بھائی اس گراج میں جو کچھ بھی آمدری ہوگی اس کا پچیس فیصدی حصہ تمہارا باقی کام لانا اور کام کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے میں وعدہ کرتا ہوں سیٹ جی آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی میں بھی وعدہ کرتا ہوں ایک بات کہی ہے میرا سپنے کی ہندہ کب آئے گی تو آئیے گا گروع کھانا لے آیا رکھ دے نت کچھ کھا جلدی آو جلدی آو یہ کوئی لڑکی تو نہیں آئی لڑکی ہمارے تو کبھی سپنے میں لڑکی نہیں آئی تو اس گراج میں کان سے آئی گی جلد جگہ جھنڈ رہے ہیں لڑکی ہے گروہ جلدی ہو یار پھوک لگ رہی ہے ہرے کھانے کے خوشبو تو بہتا چکا رہی ہے آہ دیسی کی کا تڑکہ لگا گروہ ریما سیڈ نے سپیشل آٹر دیا تو اپٹل والے کو موسیقی ساری روٹیاں کھا گیا بھوکا کہیں گا موسیقی اگر اپنی بھوک لگی تھی تو پہلے بولتے نہ اور روٹیاں لے آتا تمہارے لیے ساری روٹیاں کھا گیا مجھے بلیم کرتا ہے موسیقی 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 یہ بھوٹ ہے بھوٹ بھوٹ بھوک میں کامال چیز بنائی اوپر والے نے بھوک اس نے بنائی ہے تیری چٹنی میں بناؤں گا دیکھ کھلا کے پھلا کے ماں نے شریفوں کا کام نہیں ہے اور چوری کر کے کھانا شریفوں کا کام ہے أنا اور کہ بھولو اور کیا بولو، بولو تو کیا بولو، ابھی اتنی بری طرح سے درا دیا اور کیا بولو، چل 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 پھوٹ یہاں سے، ہم لوگوں کو سونے کا ہے اچھا دوست، میں چلتا ہوں ارے اتنی رات کے تو کہاں جائے گا، یہیں سو جا، آجا ارے چل نا چل سو جا ارے یار یہ بیترا بہت چھوٹا ہے، میں باہر جا کر سوتا ہوں اوہ، کیا لڑکی کی طرح نکرے کرتا ہے، چل چپ چپ سو جا آجا چادر میں نہیں تر، ٹھنڈ لگ جائے گی ٹھنڈ، ٹھر کو لگ رہی ہوگی، میرے کو تو گرمی لگ رہی ہے اوہ، پتا میں سانو بھی گرم کرتے اوہ، ہلنا ہوئے ٹھنڈ، 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 ٹھن موسیقی موسیقی جے رام جی جیغی لوگ صبح سورج دیوٹا کے درشن کرتے ہیں اور یہاں سورج دیوٹا درشن کر رہے ہیں یہ کیا تو تاہم ہے اب جانے دے بج رہا اس کولی موٹی ایک بازار بند چھچک کے داگولی سے بچ کر پہلی رات چھے ان کی نیند سویا ہے بچہ رہا ہے بلکل بلکل ٹھیک چہر کی نیند سنانے کا بہت بہت شکریہ ہم میں چلتا ہوں ایتنی بھی کیا جلدی ہے نہ دھو کر نہ اشتہ واشتہ کر کے جانا بڑو وہ کیا ہے کہ میں دن میں بھاتا ہاتا نہیں اور یار ناسل سے اپنا کوئی واسطہ نہیں تیرہ دن میں کھارا ساتا ہوں سید کے لئے اچھا ہوتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے اس گیراج کی ہر چیز سوبہ پانی سے نلائی نہ جائے تو دن بھر دھندے میں پناوتی لگی رہتی ہے بینہ نہ آئے تو تم جائے نہیں سکتے گروہ کپڑے اتار دو اس کے اتار دو اے زبراسی ہے کیا میں نے نہیں نا رہا اے کپڑے اتارتا ہے کیا نہیں اے چھوڑ دے چھوڑ دے اتار تو نا کپڑے اتارتا ہے نہیں اتارتا اے 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 تیری تو اے توبہ سکتا ہے اے توبہ توبہ ہائے مینر ربہ توبہ رے توبہ ہائے میرے ربہ یہ کیا حضب کیا جس کو بنانا تھا لڑکی اسے لڑکا بنا دیا جسی وہ بنا نہیں تھا لڑین اسے لڑکا بنا دیا ح compار راوبا آئے میرے ربة یہ کیا مزب گیا جسی وہ بنا نا تھا لڑگی اسے لڑکا بنا دیا جسی وہ بنا نا تھا لڑکی اسے لڑکا بندہ دیا موسیقی 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 اوہ اے تیرے جیسی ہی بھی جو ملتی جینے کا آدھا مزا تجھو بنانا تھا لڑکی تجھے لڑکا بنا دیا تجھو بنانا تھا لڑکی تجھے لڑکا بنا دیا خوابار رامبہ اے میرے رامبہ یہ کیا مزب کیا تجھو بنانا تھا لڑکی تجھے لڑکا بنا دیا تجھو بنانا تھا لڑکی تجھے لڑکا بنا دیا ہے کیوں مس روڈیچور کیسی رہی آرے تو رونے لگی آرے میں جانتا تھا تو لڑکی ہے اسی لیے تو دیر ساتھ مزاق کر رہا تھا تک گھیج اس کا مزاق بنا دے اس کا سب ہی مزاق اڑاتے ہیں تمہارا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا پھر بھی گلتی ہو گئی بھاپ کر دو اچھے یہ بتاؤ تم لڑکا کی بنی اپنے ماما کی وجہ سے ماما ماں باپ کے مر جانے کے بعد ماما ہی میرا سب کچھ تھا وہ میری شادیت بدماش لڑکے سے کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ میری دولت پر قبضہ کر سکے میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا اس لئے میں لڑکا بن کر وہاں سے بھاگ نکلی ماما کے آدمی میرا پیچھا کر رہے تھے تو میں نے تمہارے گاراج میں پناہ لے لی ارے تم فکر مت کرو میرے ہوتا ہے تمہارا کوئی کچھ نہیں بھیگار سکتا ہائیے سر جی یہ وہی ماما ہے اور ساتھ نہیں ان کنڈوں کو میں جانتا ہوں اوہو شاکا تو یہ گارج تم چلا رہے ہو میں اون پرانی گانیوں کی مرامت کرتا ہوں جنہیں کوئی آر ٹھیک نہیں کر سکتا تم کیا ٹھیک کروانے آئے ہو ٹھیک کروانے نہیں شاکا تمہارے گارج میں ایک نئی گاڑی آگئی ہے میں اسے لینے آیا ہوں اچھا تو یہ نیا دندہ شروع کر دیا ہے تم نے ہم ہر وہ دندہ کر لیتے ہیں جس میں کوئی کمائی ہو ہاں چاہے اس کے لئے اپنی ماں بہن کیوں نہ بیچنی پڑے شاکا دیکھو شاکا اچھا یہی ہے کہ تم میری بانجی کو میری حوالے کر دو ارے لانت ہے تم جیسے ماما پر ماما کے لئے بانجی بیٹی سمان ہوتی ہے اور تم اسے ہی لٹنا چاہتے ہو موسیقی 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 تمہیں پولیس پہنچانے آئے گی لگن لگتا ہے تم تو اکلی ہی چلی آئی آج میں تم سے زندگی کا ہر ناتا توڑنے آئی ہوں تیرا میرا ناتا کیسے توڑ سکتا ہے بھانجی تم میری سورگیو بہن کی اکلوٹی سنتان تیرا میرا رشتہ تو میرا تمہارا رشتہ جس جائدات نے جوڑ رکھا ہے میں وہ ساری جائدات تمہارے نام لکھوں گی مگر تمہیں شنکر کو پولیس سے چھڑوانا ہوگا ایک اجنبی کے لیے اتنا بڑا بلیدان شاید تم نہیں جانتی وہ کیا تھا وہ کیا تھا اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں اس نے مجھے سہارا دیا میری مدد کی اگر اسے اس جھوٹے الزام میں سزا ہو گئی تو تمہارے جیسے کنس ماما سے کوئی نہیں بچ سکے گا کیا بکر ہے آپ میں صحیح کہنا ہوں انسپیکٹر صاحب میں نے شنکر کو ٹھیک طرح سمجھا نہیں اس بیچار نے تو میری بھانجی کی مدد کی اسے گنڈوں سے بچایا شنکر بدماش ہے چھوڑ ہے آپ نے تو اس کے کھیلا پر آپ کو کمپلین لکھوایا ہے وہ سچ ہے دیکھئے آپ کو شنکر کے کسی بھی آدمی سے درنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے پولیس آپ کے ساتھ ہے میں اپنی کمپلینڈ واپس لیتا ہوں آپ اسے چھوڑ دیجئے اوالدار جیسا چھوڑ دو اسے شنکر ماف کرنا شنکر لایتا ہے شنکر انہیں سمجھیں مجھ سے بھول ہوئی شنکر انسپیکٹر اس بار تو تم بچ گئے لیکن میرے ہاتھوں سے تم زیادہ دن نہیں بچ سکو گے تمہیں یقین کیوں نہیں آتا ہے انسپیکٹر کہ میں ایک شریف انسان بن کر اس زندگی گزار رہا ہوں وہ اس لیے کیونکہ تم جیسے لوگ سماج کے لیے کینسر ہو جس کا علاج کرنے کے لیے سرکار نے ہمیں نوکری دی ہے یہ وردی دی ہے اگر تم جلتے دوے پر بیٹھ کر بھی اپنی شرافت کا ڈھنڈورہ پیٹھو گے تو بھی مجھے یقین نہیں آئے گا تم یقین کرو یا نہ کرو انسپیکٹر لیکن سچائی کو کوئی نہیں مٹا سکتا اس پر میرا یقین آج اور بھی مضبوط ہو گیا ہے اس پولیس ٹیشن سے بائز ہے جانا میری سچائی کی پہلی جیت ہے انسپیکٹر ماما میں یہ تو سمجھ گیا کہ تمہاری بھانجی تمہارے پاس پہنچ گئی ہے مگر اتنا یاد اکھنا کہ اگر تم نے اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں آرے آرے پیٹھے خام خان کیوں دھمکی دے کے اپنی اینلڈی اور میرا وقت خراب کر رہے ہو میری بھانجی تو تمہارے یہاں ہے میری یہاں پتہ نہیں تمہیں اس پر کیا جادو کر دیا ہے اس نے اپنی ساری جادہ تم میرے نام لگ دی اور کہاں میرے شنکر کو بچا لوں تم نے جو کیا اچھا نہیں کیا اگر میں ایسا نہیں کرتی تو میرے ماما تمہیں جیل میں بند کروا دیتے اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ میری وجہ سے تمہیں زرہ بھی تکلیف پہنچے تکلیفیں میری زندگی ہیں آرتی لیکن تم نے اپنی جائدہ دے کر اپنے پیروں پہ کلھاڑی مار لیں اس جائدہ سے زیادہ خیمتی میری لیے تم ہو مرا سہارا ہے نہیں آرتی میں زندگی کے سموندر میں بینہ پتوار کے چلنے والی کشتی ہوں جب کوئی میرا اپنا سہارا نہیں میں تمہارا سہارا کیا بنوں گا تم مجھے اپنی کشتی کی پتوار بنا لو ہم دونوں کی تکتیریں ہمیں کنارے تک پہنچا دیں گی مجھے پورا یقین ہے یہ یقین نہیں نادانی دھوکہ ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہی ہو تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی میں جرم اور گناہوں کی دلدل میں گرا ہوا ایک ایسا انسان ہو جس کی زندگی میں دوخ اور تکلیفوں کے سوا کچھ بھی نہیں پکانٹے ہی پکانٹے ہیں میری زندگی میں شنکر آرے ہو شنکر پیٹ بیر لڑ گیا کیا ہاں سے جی بیر لڑ گاڑی کا انجین چک کرو باہر باہر بند پڑ جاتا ہے دینوں چاپ کی گاڑی چک کرو بھی لی جی صاحب آئیے کمار صاحب چائے پیتے بیر لڑ گاڑی بیر لڑ گاڑی بیر لڑ گاڑی چھے بچے میں چلوں میں ایمامی باہر ہے ہا بیٹے یہ لے تیری آچھے مزدوری شکریہ ماشologists کیا بات ہے کمار صاحب اس نے میرا صونے کا سگر کرکس چاری ابھی گاڑی کے بڑ ہو کہا میں کہا ہے سگر کرس وہ شنکر کے پاسہ زہر چی واپ ماں میں تھی لی دویار کام اور پھل بھی پیٹ پر کھانا تو ملتا نہیں جب تک تمہرے لئے پھل لی آتا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے ماں پھل کھانے سے تمہیں طاقت آئے گی کتنا خیال ہے تجھے ماں کا کھانے کھلنے کی دین ہے تیری پر تجھے ان چھوٹے چھوٹے ہاتھ اسے کام کرنا پڑتا ہے ماں تک اچھی ہو جا اس کے لئے جتنا بھی کام کرنا ہوگا میں کروں گا مراعکہ لیایا یہ تو کہاں سے لیکھارایا چڑی کرکے نہیں ماں نے چھوٹے نہیں کی ماں تیری کسا میاں نے چھوٹے نہیں کی یہ میری چھوٹے کسا نہیں کھاسکتا صاحب یہ چھوٹ ہے چل پرشنا صاحب میں چھوٹے ہوں چھوٹے ہوں موسیقی 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 بڑے پرتیلے بچپن میں یہ حال ہے تو جوانی میں تو سارے شہر کی پولیس کو انگلوں پر رجاؤں گے کیا زندہ کرتا پہ چوری یا جیب کتری نہیں آپ انہیں گلت سمجھ رہے میں کوئی برا کام نہیں کرتا میری ماں مجھے اچھا آنمی بنانے چاہتی تھی پر مجھ پر چوری کا چوتا ایلزم لگا دیا گیا اس دکھ میں میری ماں مر گئی اچھا بنانے والے تیری طرح زندگی بھر رہتے رہتے ہیں اُلکھی ماں اسی طرح مر جاتی ہیں آج کی دنیا میں زندہ رہنے کا حق صرف انہیں ملتا ہے جو چھین نہ جانتے ہیں دنیا کو اپنے سامنے جھکانا جانتے ہیں ایس سنگلی پر دنیا کو نچانا جانتے ہیں پولیس بھاگتی ہے غریبوں کے پیچھے غریبی سے پیچھا چھوڑا امی بن جا ایسے کی طاقت تجھے خوشی عزت اور شان سے رہنے کا طریقہ سب تو سکھا دے گیا موسیقی 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 بھانکنے کی کوشش مت کرنا شاکہ پولیس نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا آئے اب لے آپ کو کہانون کے حوالے کر دو ورنہ پولیس کی گھولیاں تمہیں چھل نہیں کر دیں گی موسیقی 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 گرفت کرنے سے یس سر چلو خبردار کسی نے گولی چلائی تو وارنا میں انسپیکٹر پوپر کی زندگی کا پوپر چلا دوں گا میری جان کی برواں بات کرو گولی چلاؤ اس پر بڑی نفرت کرتے ہو مجھ سے اپنی جان کی بھی برواں نہیں ہو تم جیسے مجرموں کو ختم کرنے کے لیے میں ہزار بار اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہوں پر پولیس دپارٹمنٹ کو تمہاری جان بہت پیاری ہے میں جانتا ہوں کہ کوئی گولی نہیں چلائے گا اور تم مجھے میری موٹس سیکل کے پاس تک لکھے چلو گے کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا سر اکیپ مار دو پلیس ایک بات یاد رکھنا شاکا جس دن تمہارا تم میرے ہاتھ لگ گئے اس دن میں تمہاری زندگی کو جھنم بنا دوں گا وہ دن تمہارے مرنے سے پہلے نہیں آگا انسپیکٹر اور چب تک تم زندہ ہو شاکہ تمہاری زندگی کو جہنم بنا رکھے گا میں تمہارے یہ ریوالور لے جاتا ہوں اور تم یہ رکھ لو اقلی ہے ملتا ہے شاکہ 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 اوہ شاکا یہ کیا آتے ہی پینا شروع کر دیا نشا یہ ہیرا ہمارے شاکا کی طرف سے تمہارے لیے بڑے سمال کے رکھنا اسے بہت قیمتی ہے یہ میرے لیے تو شاکا سے زیادہ قیمتی کوئی ہیرا نہیں ہے راجہ بابو شاکا انسپیکٹر پوپٹ لال کو آج کی چوری کی خبر نٹ وردادہ نے دی تھی اوہ شاکا رہنے دو نا تم آج رک جاؤ نا تم شاکا کی صرف محبوبہ ہو آئندہ شاکا کے کام میں دکھل دینے کی کوشش مت کرنا نشا تم گھر جاؤ میرا شیر شکار کرنے کے بعد تمہارے پاس پہنچ جائے گا مجھ سے دشمنی کرنے والے کا چینہ حرام ہو جاتا ہے شاید تھی یہ بھول گیا تھا مجھ سے دشمنی کرنے والے کا چینہ حرام ہو جاتا ہے شاید تھی یہ بھول گیا تھا موسیقی 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 ایک خبر تن نے دیتی پولیس کو مجھے پکڑنے کے لیے اب ایک خبر میں تجھے دیتا ہوں تیرے اس اڈے پر پچاس لاکھ روپے کے چرس گانجا اور ہشیش ہیں تم دونے اس قابل نہیں کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکو ہر ایک منٹ میں پولیس یہاں آ جائے گی ہاں 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 رو راجہ بابو ہمیں جیسے ہی پتا چلا کہ ہی رو کی چھوڑی ہو گئی ہے ہم فوراں روپیا لے کر یہاں چلے آئے ہاں ہم مان گئے تمہیں اس سے پہلے نٹور دادا ان ہی رو کو چھوڑی کرنے میں دو بار ناکام رہ چکا ہے ناکامی کا شبد راجہ بابو کی ڈکشنری میں نہیں ہے مستر ڈاگا وقت پر کامیابی سے کام کرنا راجہ کے بزنس کا پہلا اصول ہے بس میرا شیر میرا بیٹا شاکہ سئی سلامت رہے موسیقی 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 اسی طرح راجہ بابو کی تعلیم نے مجھے شنکر سے شاکہ بنا دیا تولت اشو اور رام سب کچھ میرے قدموں میں تھا پولیس کے ساتھ آکھ مچولی کھلنا میرے لیے کھل بن گیا تھا ایک دن لاثدونہ محمد کمون پر لمر دیکھاکس چاکاں 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 اے بہت بڑی اکام لائے اترے لئے کیسی ٹرین کو لٹنا ہے یا بینک میں ڈاکہ ڈالنا ہے ایک بچی کو کرنا ہے اپنے ماں باپ کی آکے دی اولاد ہے مو مانگی قیمت ملے گی وہ ٹھیک ہے راجو بابو مگر کسی بچے کو اٹھانا بالکل اچھا نہیں لگتا اے بولا تو بولا کیا اے اس میں پوری بات کیا ہے قیمت ملتے ہی ہم بچے کو باپ آپ کے پاس واپس دوڑا دے گے ہم نے کامنسا اس سالے کو پالنا ہے بچے کیا کروڑ پتی باپ شہر سے باہر گیا ہوا ہے گھر میں صرف مہار بچہ کے لئے ہیں محش تمہارے ساتھ جائے گا یہ کام آج ہی رات کو کرنا لو محش تمہارے ساتھ جائے محش تمہارے ساتھ جائے محش تمہارے ساتھ جائے محش تمہارے ساتھ جائے موسیقی 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 شکر اس دن تیری ماں نہیں مری تیری ماں آج مری ہے آج تمہیں ممتا کا گلہ گھوٹ دیا ہے تو میرا خود ہی ہے تو میرا قاتل ہے محش یہ بچا دیں کیوں اگر ہم اس بچے کو لے کر تو اس کی باہ مر جائے گی اور یہ پاپ ہے پاپ اور پنیا کا جھمیرہ تو بات میں کرنا بھی چل پاکواس بند کرو بچا دیں مجھے اے تیرا دیماغ تو خراب نہیں ہوا ہے آئی اوہ دولت کو ٹھکڑا رہا ہے اے تھوکر مارکا ہوں اے اسی دولت کو وہ بچا کہ مجھے اے 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 دیکھو بہن میں تمہاری منی لائے ہوں اب تو تم مجھے معاف کر دو گی آکے کھولو بہن بہن آکے کھولو نا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تمہیں سر آکے پھل کر نہیں جا سکتی دیکھو بہن دیکھو بہن میں تمہاری منی واپس لے آیا ہوں دیکھو بہن تمہیں انتظار کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا اچھے دیکھو بہن میں خونی ہوں مارو مجھے مرکاتل ہو مارو مجھے مارو مجھے مارو مجھے مار تو مجھے شکا انسپیکٹر مجھے گرفتار کر لو انسپیکٹر میں خونی ہوں میں نے اس بچاری کا خون کیا انسپیکٹر میں نے ایک مہ کا غون کیا انسپیکٹر ایک مہ کا انسپیکٹر مجرم شنکر اور شاکہ ایک پیشےور چور ہے بچہ چورانے کے جرم میں پولیس نے اسے رنگے ہاتھوں کی رفتار کیا اس لیے یہ عدالت اسے پانچ سال قید بامشکت کی سزا سناتی ہے ہمارے جیل کے قیدیوں نے اپنی قڑی محنت سے اسے ساف کر دیا بہت خوب ان کی ہی قریب محنت انہیں بہا نکل کر ایک بہت اچھا انسان بنا سکتی ہے جی ہاں سر کچھ لوگ تو صدر جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ بار بار یہاں آتے رہتے ہیں اگر کسی نے کوئی حرکت کی چلیے نیتا جی چلی PHOTOK چلیے نیتا جاглядward چلیے نیتا جلو چلیے ہیں تو پڭین چلیے ہیں چلیے 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 موسیقی 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 بلی چلی گنگا نہاں نے تم ایک چور ہو جیل جا چکے ہو اگر تمہارے جیسا آدمی ہماری بستی بدھائے گا تو ہمارے بچوں پر کیا حضر پڑے گا نہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ شنکرمیاں شنکرمیاں کیا یہ سب کچھ سچ ہے ہا رحمت میاں یہ سب کچھ سچ ہے رحمت میاں اگر آپ نے اسے اپنے گھر اور گریج سے نہیں نکالا تو ملے والے آپ کے خلاف ہو جائیں گے خلاف ہوتے ہوتے ہو جائیں رحمت میاں پر اللہ کی بڑی رحمت ہے میں یہ گھراج یہ سب کچھ بیٹھ کر چلا جاؤں گا نہیں رحمت میاں میرے پشتت آپ کی آگ میں آپ کو نہیں جلنا پڑے گا میں یہ محولہ چھوڑ کر خود ہی چلا جاؤں گا نی شنکر آپ کے یہاں آ کر مجھے جیون بھر ساتھ میں بھانے والی مل گئیں یہی بات ہے چلو آردی شکر 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 دشمن بن جاتی ہے یہ مدر ملن کی راہ کیا یہ خطپا تو حرکت جاتی ہے جو درد کی آم میں جلتا ہے جو پیار کے رنگ میں ڈھلتا ہے بندے بندے دن وہ انسان بن جاتا ہے آگ کا گولا 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 آگ 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 آپ کی کلیاں کھلنے سے پہلے ہی مرچا گئی جی 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 کتنے ظلم کی بات ہے یہ میں جانتا ہوں اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں شاکا بچپن سے جوانی تک تمہارے ذمہ دار ہم ہی تھے اور اب زندگی پر تمہاری اور تمہاری پتھنی کی ذمہ داری لینے کے لیے بھی تیار ہے واپس لوٹا ہو شاکا آپ کا یہ سپنا کبھی پورا نہیں ہوگا اوہو زند 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 تمہاری یہی زند آج تک تمہیں ٹھوکریں کھلوا رہی ہیں شاکا لیکن اس بیچاری کو کہا دردر کی خاک چھنو آو گئے ہاں دنیا آپ کی نیت کی طرح چھوٹی نہیں ہے اگر امانداروں کے لیے ایک در بند ہوتا ہے تو دس در کھول جاتے ہیں راجا بابو کھلنے والا ہر در بند کر دیا جائے گا میرا راستہ پھر بھی نہیں بدلے گا ہر راستے پر دیوار کھڑی ملے گی جھوٹ کی دیوار امانداری کی ٹھوکر پر ریت کا ڈھیر بن جائے گی ریت کو پانی سمجھ کر اس کی طرف کھانت بڑھ رہے ہو شاکا آپ پانی کو ریت سمجھ کر غلطی کر رہے ہیں راجا بابو امانداری کا توفان بار پر آئی ندی کے پانی کی طرح پھیل جاتا ہے اور بیمانی کی فصل کا نام اور نشان مٹا دیتا ہے آہ یہ سب کتابوں میں لکھی جانے والی بات ہیں کتابیں گزرے ہوئے کل کا اتحاس بنتی ہیں اور آنے والے کل کے بھوششے کا راستہ دکھاتی ہیں آپ نے شنکر کو شاکا بننے کا راستہ دکھایا تھا میں شاکا کو شنکر بننے کا راستہ دکھاؤں گا ہاں تیرے آنے والے کل کو میں کسی بھی قیمت پر تیرا گزرہ وکر نہ بنا دوں تو میرا نام بھی راجا بابو نہیں بولا تو بولا کیا کیا ہو ایٹلی یہ لوگ شاکا پہ نظر رکھے تھے تیر وہ ہمیں دھوکا دے کے نکل گیا باتھو 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 اللو راجا بابو باتھو 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 با ذات باتھو 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 آج میں تمہاری لئے کیسا کام لے کر آیا ہو جسے کرکے تم کروڑوں کما سکتے ہو ایسا کیا کام ہے گورنمنٹ آفسس میں ایک فائل ہے جس میں دیشے ٹاپ سیکریٹس اور خفیہ ڈاکیومنٹس ہیں میرے ودیشی دوست اس فائل کی مومانگی قیمت دینے کو تیار ہیں اگر تم وہ فائل چھوڑا کر انہیں دے دو کیا بات ہے راجب ابو آج سے پہلے میں جو بھی کام کہتا تھا تم کہتے تھے کہ ہو جائے گا پھر آج یہ سوچ کیسی دغت صاحب یہ کام بہت خطرناک ہے اور اس کے لیے صرف حمت ہی نہیں بلکہ اکل کی بھی ضرورت ہے اور یہ دونوں چیزیں تمہارے پاس ہیں ہے نہیں تھی جو ابو اس کام کو کامیابی کے ساتھ کر سکتا ہے وہ اس وقت میری ہاتھ میں نہیں ہے کون ہے وہ میرا پرشاکرت میرا پرد آیا ہاتھ شاکا آردی آئی تم آگے آردی 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 آرتے 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 کیا بات ہے آج تم بہت خوش نظر آ رہے ہو پہلے آکھیں بند کرو پھر بتاتا ہوں بات کیا ہے آخ بند کر اب چلو بند کر لی اب آکھیں چلو اسنی خوبصور ہے ساری چھونا کمال ہے پتری کو پہلی تنخاں ملی ہے گلے لگ کر اس سے پتائے نہیں دوگی تمہیں تو بس موقع اچھا ہے یہ گلے لگانے کا ہٹو یقید مہین اونت این یقید جوری مائید 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 میکید مائید مائید یقید مائید مائید عوید مائید موسیقی 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 سنا ہے ہماری تلاش میں سارے شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے ہاں لیکن یہ خبر لیک کیسے ہو گئی لیک ہوئی نہیں ہے لیک کر آئی گئی ہے ادھر ہماری تلاش میں پولیس شہر کی ساری گاڑیاں کندالتی رہے گی اور ادھر ویرانے میں ہم اپنا کام کر جائیں گے شرس لائے ییس مسٹر ڈاغا گاڑی میں ہاں مسٹر ڈاغا آپ اس سرکاری فائل کی چوری کرونا چاہتے تھے جس میں ہمارے دیش کی تمام ٹاپ سیکرٹس نقشے اور پلاننگ ہیں چاہتا تھا لیکن آپ نے اس کام کے لیے کبھی ہاں نہیں کی آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں مسٹر ڈاغا کہ جب تک ہمیں اپنی کامیابی پر پورا یقین نہیں ہوتا ہم ہاں نہیں کہتے ہیں اب ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے لیے میں آپ سے پانچ کروڑ روپے لوں گا ٹن لیکن کرے گا کون شاکہ انسپیکٹر میں اس آدمی کے پاس ہر مہینے انسٹالمنٹ لکھر جاتا تھا یہ لیتا نہیں تھا اور اب یہ ہرے میں نے جب جرود پڑھی میں آگیوں لینے یہ ضرورت نہیں تیری چلا کے لائی ہے تجھے یہاں تو مجھے برماد کرنا چاہتا ہے دیکھ سنکر میں تینہ چوبیس گھنٹے کو ٹائم دے دیو ہوں اگر اس بیچ میں مارو پیسو منا نہیں ملیو تو کوڑٹ سے آرڈر لا کے تالو لگوا دوں گو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم جاؤ یہاں سے پیسے مل جائیں گے سنکر کل تک پیسے دے دینا سمجھ گیا نا نمسکار سیڑ جی آپ اندر پردہ بجے پہ تو تالو لوگتو تالے شریفوں کا راستہ روکتے ہیں سیڑ جی چوروں کا نہیں وہ میں اچھی طرح سے جانوں محروم مطلب ہے آپ پٹے کیوں آگیا میں نے بلالی ہو تو آپ رو کام میں کر دیو ہے آپ نے ہمارا کام کر دیا اب ہم آپ کا کام کرنے آئے ہیں محروم کام شنکر کو میں نے بچپن سے پالا ہے اس کی نص نص سے میں بہت اچھی طرح سے واقف ہوں مجھے یقین تھا آپ کے پیسے مانگنے پر اسے بہت خصائے گا اور وہ آپ کو جان سے مار ڈالنے کی دھمکی بیتے گا اس لیے میں نے اس کے خاص دشمن انسپیکٹر پوپٹلال کو وہاں بیج دیا تھا میں سمجھو کونی شنکر کی باپسی کے لیے آپ کی بلی چڑھانا بہت ضروری ہے شاباز 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 اس طرح راستہ رکھنے کا مطلب اسے جانتے ہیں وہ سیٹھ ہے نا جس سے تم نے قرضہ لیا تھا اس پچارے کا خون ہو گیا ہے اور الزاپ مجھ پر ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا پولیس کہہ رہی ہے چند ثبوت ملے ہیں انہیں جھوٹے ثبوت کتنے بھی مضبوت ہو جھوٹے ہی ہوتے ہیں راجہ بابا نہیں نہیں شاکہ آج کل جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ میں ملانا بہت مشکل بات نہیں ہے اب دیکھو تمہارا جگڑا اس سیٹ کے ساتھ ہوا انسپیکٹر کے سامنے تم نے سیٹ کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی اور پھر تمہارا پچھلا ریکارڈ پولیس میں بھی ہے اب ان تمام ترچائیوں میں اگر ایک دو جھوٹے ثبوت ملا دیا جائیں تب پھانسی بھی ہو سکتی ہے اب تمہارے سامنے صرف دو ہی راستے ہیں شاکہ ایک جل کو جاتا ہے اور دوسرا میری طرف آتا ہے راجہ بابو تمہاری کوئی بیچار مجھے نہیں پسا سکتی جو جھرم میں نے نہیں کیا اس کی سزا مجھے کبھی نہیں ملے گی اس کا مجھے پورا یقین ہے موسیقی 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 ویڈکی Yaz ویڈکی ویڈکی جب ہی میرے پاپا آئیں گے تب ہی میں کیک کٹوں گا ویکی پاپا کہاں چلے گئے تھے سارے مہمان انتظار کر رہے ہیں ایک ضروری کام سے کیا تھا معاف کیجئے آپ لوگوں کو میری وجہ سے رکھنا پڑا شنکر میرے پاس تمہاری کرفتاری کا وارانٹ کرفتاری اور شنکر بھائیگی کیا کیا انہوں نے خون مارواری سیٹھ کا مجھے یقین نہیں تھا کہ تم اتنی آسانی سے اپنا جرم قبول کر لوگے یہ جرم نہیں جھوٹا الزام ہے تمہیں جو کچھ کہنا ہے پولیس ٹیشن کے اندر چل کر کہنا چی 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 ہم اس خونی کے گھر کا کیک نہیں کھائیں گے چلو آئیو ہے بھگوان اور کتنی پرکشہ لین اب باقی ہے ایماندھاری کی روشنی نے سچائی کی جو طاقت تمہیں دی ہے اگر اس پر ذرا سا بھی دانگ لگیا تو دنیا تیری سچائی پر شک کرنے لگے گی تجھے اپنی سچائی کی رکشہ کرنے ہی پربو میرے شنکر کو واپس لیا ماروڑی سیٹ نے اپنا کرزہ تم سے واپس مانگا میرے سامنے تم نے اسے جان سے ماننے کی دھم کی تھی اور ایک چلوہ سٹائم پیپر بر تمہارے تسکت ابھی تک موجود ہے جو تمہیں فالسی کا تکتے پر پہنچانے کے لیے کافی ہے اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا جو ایک سو بیس کلومیٹر سے کسی کا کھون کر سکے میسٹر چنکٹی پانڈے میں نے شام کے ادبار میں اس کھون کے بارے میں پڑا پوست موٹم کے ریپورٹ کے حساب سے ماروڑی سیٹ کا کھون دو اور چار بچے کے بیچ میں ہوا تھا اور بارہ بچے سے پانچ بچے تک شنکر میرے ساتھ کھنڈالا میں تھا یہ کہ کر رہے ہیں آپ میں ٹھیک ہے رہا انسپیکٹر میں کھنڈالا میں شوٹنگ کر رہا تھا اور میرے علاوہ یونٹ کے باقی میمبر بھی کھوائی دے سکتے ہیں آپ چاہے تو میں اپنے وکیل سے زمانہ دلا دوں اس کے کوئی ضرورت نہیں شنکر کا نصیب اچھا ہے کہ اس وقت آپ کے ساتھ تھا یہ میرے نصیب کی نہیں میری سچائی کی دوسری جیت ہے انسپیکٹر یہ روپے مجھے چنکی صاحب نے ادھار دیئے تھے ماروڑی سیٹ کا ادھار چکانے کے لیے یعنی آپ پولیس ٹیشن میں جمع کر لیجئے شنکر میں اپنا بیان لکھا دیتا ہوں تم گھر جان تمہارا بیٹا تمہارا انتظار کر رہا ہوگا thank you it's all right Vicky Vicky کیا ہو شنکر سچائی کبھی نہیں ہے کانون کو مجھے بائیس دیکھ چھوڑنا پڑا شکر ہے بھڑوان کا چلو Vicky کیے کٹتے ہیں سچائی کٹتے ہیں سچائی کٹتے ہیں بھڑوانی تفاہ جو اس آنکھوں کے سامنے جل جائے اس حالت میں نسان تو کیا پتھر کا گلے جا ہٹ جائے پتھر کا گلے جا ہٹ جائے موسیقی جیون کس لگ بھی رہا ہونا کچھ ایسے موڑ بھی آتے ہیں حالات اسے کچھ پل کے لیے کبھی کہیں دھوڑ بھی جاتے ہیں موسیقی جو گر کر یہاں سنبھلتا ہے پر رزتان نہیں بدلتا ہے موسیقی 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 شاکا شاکا تمہیں میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا شاکا جیل گئی تو پتا چلا تم پہلے ہی چھوٹ گیا تم کہاں جلے گئے تھے شاکا موسیقی موسیقا موسیقی 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 کہہ رہا تھا بھوک اور کمزوری نے تمہارا یہ حال کر دیا ہے جس کا نام سنتے ہی دشمنوں کے دل دہل جاتے تھے اس کی یہ حالت کیسے ہو گئی شاکہ کس چیز نے تمہاری مردانگی کو زنگ لگا دیا ہے یہ زنگ نہیں ہے انسانیت کی سچائی ہے نیشہ چشنکر کے پاپ اور اس کے گناہوں کے داگ کو ساف کر رہی ہے کہاں جا رہے ہو اپنے گھر گھر تمہارا گھر تو یہ ہے شاکہ جہاں میں ہوں تمہارا پیار تمہارے جیون کی سب سے اچھی ساتھی تم جس جیون کی ساتھی تھی وہ جیون نہیں نرک تھا کنہ کی دلدل تھی جس سے بہا نکل کر میں نے اپنی ایک الگ دنیا بسائی ایک گھر بنایا جس میں میرا ساتھ دینے والی میری پتنی ہے تمہاری پتنی ہے تم اسے ایسا مزاق مت کرو شاکہ یہ مزاق نہیں احقیقت ہے نیشا میری ایک پتنی ہے ایک بچہ ہے نئے 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 میرے سوا کسی عورت کے ساتھ تمہارا سممن نہیں ہو سکتا کوئی دوسرا گھر نہیں ہو سکتا تو میں اسے چلا کر راہ کر دوں گی اس عورت کا گلا خوٹ دوں گی میں خبردار جو میری پتنی یا میرے پویتر گھر کے بارے میں اپنے گندے ہوتوں سے ایک لفظ پیار نکالا میرے ہوت گندے ہیں میرا گھر اپویتر ہے وہی گھر جس میں ہم نے اپنی زندگی کے شاندھار آتے گزاری دی وہی ہوت چینے تم کبھی پیار کرتے تھکتے نہیں تھے وہ پیار نہیں باسنا تھی اس گھر میں گزاری راتیں شاندار نہیں شیطانی جال تھا جس میں صرف پاپ اور گناہ پلتے ہیں نیشا یہ کیا حالت بنا رکھی اتنے دن در کہا تھی تم مجھے خبر ملی کہ تم باہر میں شراب پی رہی ہو لیکن تم تو شراب سے نفرت کرتی تھی محبت کرنے والا دور ہو جائے تو نفرت سے ہی محبت کرنی پڑتی ہے شاکر نے شادی کر لی ہے وہ اپنی پتنی کو دیو ہی مانتا ہے اور میں میں اس کے لئے صرف پاس نہ کیکت پتلی بن گئی ہوں کاش کہ اس کے جیر سے چھوٹ لے با تم اس دن شہر میں ہوتی تو تم سے تمہارا پیار اور مس سے میرا جیہاد کبھی نہیں چندہ بے شاکھا کے بینا زندہ نہیں رہ سکتی راجہ بابو مجھے میرا شاکر چاہیے کسی بھی قیمت پر مجھے میرا شاکر چاہیے ملے گا ضرور ملے گا بولا تو بولا کیا میں نے اسے زندگی کی اس موڑ تک پہنچا دیا ہے جس کی صرف دو منزلی ہے یا تو وہ میرے پاس آئے گا یا پتنی اور بچے کے ساتھ خود کو شکر لے گا رہا نجیس کے ساتھ خود pelo یا پتنی ساتھ خودناصا یا پتنین خود کو شکر خود آگے بلو تارے تارے بلو کیوں شاکا ترچانہ ہمیں ڈ اٹوال میری تیری اب کوئی دشمنہ نہیں میں نے پرانا کام چھوڑ دیا ہے پرانا کام چھوڑنے سے پرانی دشمنہ نہیں چھوڑ جاتی شاکا گونگے کو اپنے چھکنے گال بے حد پسند ہے اور تم نے اس پر نشان بنا دیا بیچارہ ہر وقت اسے ہی سا لاتا رہتا ہے دیکھو نٹور میری بی بی اور بیٹا دو دن سے بھوکے ہیں بس مجھے یہ کھانا پہنچانے دو اب ان کے پاس یہ کھانا نہیں تیری لاش پہنچے گی نٹور ہاتھ میرا بھی اٹھ سکتا ہے چوڑیاں پہننے والوں کے ہاتھ کب سے اٹھنے لگے تونے اس روٹی کو نہیں میری مہنت میری امانداری کو لات مانی ہے گفتے موسیقی 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 ساخر ! ساخر ! ساخر ! ساخر ! ہر بخمارس ساخر ! ساخر ! کیا ہوا ہارتی؟ شکر تم اتنی گھبھائی ہو کیوں؟ ہاں؟ ہارتی؟ تم بولتی کیوں نہیں؟ ہاں؟ کیا ہوا؟ یہ خود اسے چھوڑو یہ بتاؤ تمہاری یہ حالت کسی کی؟ بستی والوں نے کچھ کہا؟ نہیں تو پھر کیا بجائے تمہارے ناسوں کی؟ تمہاری اس حالت کی؟ کھڑی کچھ نہیں کیا چھپا کیا رہی ہے تم مجھ سے؟ آرتی؟ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ نہیں بولتی کیوں نہیں؟ کچھ نہیں بولو آرتی، نہیں تو میرا دم کھڑ جاگت تمہیں میری کسم تمہیں بکھی کی کسم آرتی؟ مجھے کسم مد دو شکر مجھے کسم مد دو آرتی؟ تمہیں بکھی اور میری کسم کی کوئی پیوا نہیں؟ ٹھیک ہے میں ہی بتاؤ لسکتا میں ہی چاہتی کہ تمہاری تپسیاں برباد ہو جائے اور تم پھر تشاہ کا بن جاؤ تو پھر مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو نہیں تو ہٹ جاؤ میری راستے سے بتاتیو بکی بھوکا تھا ۔ میں بینے سے خودھا راشن لینے گئی تھی تو تو اس نے میری صرف پر ہات دالا چاہا اس کتے کی مجار شنکر رکھ جاؤ میں صرف تمہیں بتانا چاہتی تھی بھول جاؤ ان سب باتوں کو اپنی بیوی کی بیزتی کو بھول جاؤ اس گھر کی عزت کو بھول جاؤ نہیں شنکر اٹ جاؤ اٹ جاؤ شنکر یا شریفوں کی بستی ہے یہاں بدماشی نہیں رکھ جاؤ شنکر یا تو گولی مار دو چلا گولی مار دو مجھے مار دکھے رہی چلا گولی تم میری بربادی کا کارن ہو یہ وردی جس کے کام ہے بڑے راستے پر جانے والوں کو روکنا چاہت کا راستہ دکھانا مگر تم تم میرے راستے کے سب سے بڑے پتھر ہو میں اپنے پتنی اور بچے کے ساتھ سکھ کی زندگی جی رہا تھا تم نے مجھے خون کے جھوٹے الزام میں پکڑا میرے بارے میں اخواروں نے چھپوائیا اور نامی نے میری روزی روٹی چھین لی دانے دانے کے لیے درسا دیا میرے گھر والوں کو اور یہ لوگ جو شریف ہونے کا ڈمکہ پٹھتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں جب ایک انسان اپنے گناہوں کا پراشت کرنے کے لیے خود کو کانون کے حوالے کر دے اور کانون کی دیوئی سزا بھکتے تو اسے شریف بن کے جینے کا حق کیوں نہیں ہے میں کئی سالوں سے اس بستی میں رہ رہا ہوں کبھی مجھ سے کوئی شکاہت ہوئی کبھی کسی نے مجھے کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا اگر پھر بھی میں تم لوگوں کی نظروں میں ایک برا آدمی ہوں کیونکہ کبھی میں ایک چوڑ تھا اور یہ جس نے اناج کے چند دانوں کے لیے میری پتنی کی عزت لوٹنی چاہیی یہ اچھا ہے اگر تمہارے کانون اور تم شریف لوگوں کی نظروں میں یہ اچھا ہے تو میں ایسے اچھوں کو چلا کر رہ کر دوں گا مٹی میں ملا دوں گا ایسے کیڑوں کو شنکر بھئیہ ہم نے آپ کو غلط سمجھا ہمیں ماف کر دیجئے ہم نے تمہارے پریس چیت کرنی صرف جرموں کو دیکھا ہے برا آدمی ہے شنکر نہیں برا آدمی ہے بنیا ہے مانو سالے کو مانو سالے کو مانو سالے کو کانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرنا جو کی جانکر جو گو آپ جانو آپ لوگ اپنے کام کرنے کیجئے جائے یہاں سے جائے 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 شنکر مجھے غلط نہ سمجھاؤں میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی تجربے کی نظر سے دیکھا انسانیت کی نظر سے نہیں ہمارے سینے میں بھی دل ہوتا ہے پتھر نہیں انسپیکٹر صاحب اگر آج آپ کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ بنی ہے تو میں آپ سے تھوڑی سی مدد چھاؤں گا بولو شنکر انسپیکٹر صاحب پڑائی کو میں چھوڑنا چاہتا ہوں اور اچھا ہی مجھے اپنانے کو تیار نہیں جو کھلنگ کا ٹیکہ میرے ماتھے پر لگا ہے اسے میں ہمیشہ کے لیے مٹا دینا چاہتا ہوں تاکہ کل میرے بچے کو یہ دنیا ایک گنہگار اور چور کی اولاد نہ کہے اسی لئے شنکر ایک بار پھر شاکہ بننے چاہا ہے میں پولیس کا انفارمر بن کر ان کے بارے میں خبر دوں گا جو آج تک کانون کی نظروں سے چھپے ہوئے ہیں آپ انہیں گریفتار کرو گے اور مجھے سرکاری گواہ بنا کر عزت سے جینے کا حق دلاو گے شنکر آج تک میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا لیکن آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں تم پر بھروسہ کروں شنکر اگر تم نے اپنا کہاں پورا کیا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں تمہارا حق دلاؤں گا ضرور دلاؤں گا شنکر ضرور دلاؤں گا موسیقی آپ کا کام ہوگا ہوگا ضرور ہوگا مستر دلاؤں گا راچہ بابو ناگیمسی نہیں ہے جو اپنی زبان دیکک بیچے ہرچے جلس جل آپ کا کام ہوگا یہ میرا باڈاں گا راچہ بابو شنکر شنکر نہیں شاکا آپ کا شاکا 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 بابو میری بیبکوی نے مجھے ایک بار پھر بچپن کے اسی مور پر کھڑا کر دیا جہاں سے آپ نے میرا ہاتھ تھاما تھا شرافت امانداری سچائی صرف کتابوں میں لکھنے اور پڑھنے والی باتیں ہیں محنت کو بھاگوان مان کر میں نے جب بھول کی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرا بچہ بھوک سے بھلک رہا ہے میری نادانی نے مجھے توڑ دیا ہے راجہ بابو مجھے آج پھر آپ کا سہرہ چاہیے میری شاکہ نہیں میرے بھادر بیٹے کے موں سے ایسی کمزور باتیں اچھی نہیں رکھتی میں اور تم تو ہمیشہ ایک ہی اور ہمیشہ ایک ہی رہیں گے مجھے پلان بتائیے راجہ بابو یہ ہاتھ اپنا ہنر دکھانے کے لیے پیچین ہے پلان؟ پلان تو بہت سے ہے بولا تو بولا کیا ہم؟ آج ہی رات ہم دانا بھائی جوری کے ہاں چوری کریں گے لیکن اس سے پہلے تم اس سے تو ملو جو تمہیں ملنے کے لیے بے حد بے چین ہے شاکہ موسیقی 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 اچھا اچھا جیل لیشا دل تو چاہتا ہے اس کی ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں لیکن پتہ نہیں کیوں یہ ہاتھ تمہارے شریر کو نشانہ نہیں بنا سکے میں تمہاری مجبوری سمجھ سکتا ہوں نشانہ پیار نے تمہارے ہاتھوں کو بان دیا ہے لیکن میرا یہ ہاتھ گنے گھر کو سزا دینے سے کبھی نہیں رکھتا راشا بابو حرام زادے پولیس کا کتے میرا نام بھی راجہ بابو ہے میں نے کوئی کچھی گوڑیاں نہیں کھیلی ہے اس وقت تمہارا دوست انسپیکچر پوپرلال دانا بھائی جہوری کے ہاں پہلے داری کر رہا ہوگا اور محیش تمہارے نام سے دلوکچن جہوری کے ہاں ڈاکر ڈال کر اس کے پہلے داروں کو مال کر وہاں سے چل پڑھا ہوگا جس جس کانون کے دوست اور محبوظ بن کر تم یہاں آئے تھے وہی کانون اب تمہیں چور ڈاکو اور کاتل سمجھ کر فاسی کے پندے پر چڑھا دے گا تمہیں بیٹا کر فاسی پر بھی چڑھ جاؤں کوئی بروانے اے ملک لنلہ ذرا اوڈر دیکھ لے پاپا پاپا پیکی پاپا مجھے یہاں سے لے چلو یہاں مجھے مالتے ہیں دولاتے ہیں پاپا مجھے یہاں سے لے چلو کمینے اگر میرے بیٹے کے شریر پر سراسی بھی خراش آئے میں تیری پوٹی پوٹی کر دوکا نہیں آئے گی لیکن اس سے پہلے تمہیں ہمارے لئے ایک آخری کام کرنا ہوگا تمہیں گورنمنٹ ہاؤس کے ڈیفرنس ڈیپارٹمنٹ کی تجوری سے ہمارے لئے ایک ڈاپ سیٹرٹ فائل چورانی ہوگی جس کے بگر میں مجھے کروڑوں روپے ملے گے تم وہ فائل چورا کر لیا ہم تمہارے بیٹے کو صحیح سلامت چھوڑ دیں گے پاپا پاپا ٹھیک ہے میں وہ فائل چوری کر کے لاؤں گا مجھے چھوڑ کے مجھے پاپا مجھے بھی ساتھ لے چاہے براہ مت بیٹے تیرا پاپا تجھو ضرور ساتھ لے چاہے گا بس کچھ کٹو کی تو بات ہے تو درنا ماتا یہ لوگ تجھو کچھ نہیں کہیں گے تو درے گا نہیں نا نہیں دروں گا پاپا لیکن آپ جلدی آ جانا ہاں ہاں بھولا تو بھولا کیا اس پیکٹر اس خاطر اس خاطر کے ذمہ دار شرطن ہو ایک چور کی پارک پر بھروسہ کر کے دو خللوں کی طرح واد آنے دیتے رہے اور وہ یا آپ کا کم کر گیا میں اس وردی کی قسم کھاتا ہوں سر جب تک شاکہ کو زندہ یا مردہ قانون کے حوالے نہیں کروں گا میں آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا ہلو ڈیفنس بیلدنگ کو فارن کھالی کروا دو میں نے چاہتا کسی کی جان چاہے بیلدنگ میں بول رکھا ہے کیا بک رہے ہو تمہارے یقین کے لیے دھماکہ کافی ہے اپنی دائی طرف دیکھ موسیقی 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 تم ہرامزادے سورت پشم سے نکل سکتا ہے چاندی آگ برسا سکتی ہے لیکن تجھ جیسا مجرم کبھی نہیں صدا سکتا تو اپنی پتنی اپنے بچے کے ساتھ شرافت کی زندگی بتانا چاہتا تھا تم پولیس کا ساتھ دے کر اس دیش کا شریف ناغرک بننا چاہتا تھا تیری شرافت پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے آج اپنی زندگی میں پہلی بار مجھے کمیشنر کے سامنے اپنا سر چکانا پڑا کمی نے اس میں میری گلتی نہیں ہے انہیں سچائی کا پتا چل گیا اور این بکو انہوں نے پلانچیج کر دیا تیری بکواز پر اب میں کبھی اکیل نہیں کروں گا انسپیکٹر میری بات تو سنو میں چوروں و بدماشوں کی بات نہیں سنتا اور تو 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 دیش کے راز کو چورانے والا دیش کا قدہ ہے یہ فائل مجھے دے دو انسپیکٹر تم جیسے دیش دروے کو دینے کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے موت نہیں یہ فائل میری پتنی اور میرے بچوں کی زندگی ہے یہ مجھے دیتے ہیں رکھ جیسے دیش 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 د موسیقی آه موسیقی 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 !! !! !! !! !! !! !! جلسر !! جلسر !! !! !! !!! !! !! !! !! !! !! !! موسیقی 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 جاگا ایج دفن دو مابل دو پایٹ پاپا پاپا سنگوی سنگوی موسیقی 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 نے کہها کچھ چور کا بیٹا نہیں کہے گا سنکر تیرے بیٹیا کو پڑا کوئی چور کا بیٹا نہیں کہے گا تیرا بیٹا تو دیش کے لئے جان قربان کردینے والا ہے شاہید کا بیٹا کہا گا سنکر چور کا بیٹا نہیں کر گیا پاپا بہت پ سے رہا Peters پیٹو کیکا اس بیٹے پہ لائ similar ہشکر 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 موسیقی موسیقی